محمد عمران خان مسلم لیگ نون اکتدار آپ کی باقیات تو اقتدار میں ہے نا جی کاف لیگ آپ کی باقیات یہ تو نہیں ہے نا اس وقت اس مرحلے پہ یہ تو اقتدار میں نہیں ہے نا جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں صرف یہ زیر عطاب کیوں ہیں وہ ان کے لئے یہ باعث سواب کیوں بنا ہوا ہے کہ جو انہوں نے لوٹا ہے وہ ان کو انہوں نے باعث سواب بنا کے کہا کے آئیے اگر آپ ہمارا اقتدار قبول کر لیں تو آپ کی ساری لوٹ مار کہ آج آٹا جو ہے آج چینی مہنگی جو ہے یہ سارا کو جو ہو رہا ہے کون کر رہا ہے سیاستدان اگر کر رہے ہیں تو ان سیاستدانوں کو وہ کس کی چطری کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں میں تو سمجھتا ہوں جن کی یہاں جو سیاستدان اپوزیشن میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں اگر ان کا بھی کاروبار ان سے ملتا جلتا ہے تو ان کے کاروباروں کو بھی تحفظ حاصل ہو جاتا ہے یہ بدکسمتی ہے ہماری میں تو آپ کے ساتھ متفق ہوں اس بات پہ عوام لوٹے جا رہے ہیں ان بیچاروں کو پتہ بھی سقط بھی نہیں ہے کہ وہ اپنی لوٹ مار کے اوپر آواز اٹھا سکے حاشمی صاحب باتیں تو آپ کی بہت خوبصورت ہیں لیکن آپ کی حکمرانی میں آپ کی جماعت میں بھی یہی سب کچھ ہوتا رہا ہے قوم کے ساتھ میں تو میں تو میں کب کہتا ہوں کہ کوئی بریزمہ ہے میں ایک اصول کی بات کر رہا ہوں کہ اگر بار بار الیکشنز ہوں گے تو عوام کے اندر آ کے وہ ایکسپوز ہوں گے دوسری دفعہ عوام ان کو تیسی دفعہ جا کے نکال کے بار پھینک دیں گے اس طریقے کا جو یہ طریقہ کار ہے جرنیلوں کی آمد کا اس سے جو ساٹھ ساتھ سے لوٹنے والا مافیا ہے اس کے اندر کچھ اور اس کلب کے ممبر بڑھ جاتے ہیں وہ ہماری پارٹی کیوں دوسری پارٹی کیوں لیکن رولنگ مافیا اب یہ مافیا ہے یہ پولیٹیشنز نہیں ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں میں باتیں نہیں کر رہا یہ باتیں کرنے کے لیے میں نے پرائیس پے کی ہے میں نے قیمت دی ہے میں زندگی میں تیس مرتبہ جیل بھگت چکا ہوں یہ باتیں کرتے ہوئے اپنی پارٹی کے خلاف بھی میں اپنی پارٹی کا بھی ہمیشہ تنقید کرنے والا تھا جو مجھے موقع ملا ہے جو پارلیمنٹ ہو میں اس کے اندر کھڑے ہو کے میں نے بات کی ہے جو غلط بات کرنے والا ہے اگر وہ میری پارٹی کا ہے یا دوسری پارٹی کا ہے یہ کہنے کے لیے اس وقت کی قیمت ادا کی ہے میں میں نے اپنی زندگی کے یہ یہ چھ سالے سے پہلے بھی میں نے کئی سال جو ہیں اپنی زندگی کے دیئے اپنی بات کہنے کے لیے کہ یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ لوٹیروں کا دور اسی وقت ختم ہوگا جب عوام کے سامنے وہ جواب دے کے لیے ان کے دروازوں پہ جانا پڑے گا اور عوام ان کے گریبان پکڑنے کی پوزیشن میں ہوگے سر عوام کیسے پوزیشن میں ہوگے آپ مجھے یہ بات سمجھ نیتی کہ بڑے سے بڑے امیر کبیر اور بڑے سے بڑے علاقے کے بدوانش کو ٹکٹ دیتے ہیں آپ ہوں یا کوئی بھی پاکستان کی سیاسی جماعت میں ایک ایک آدمی کو جانتا ہوں یہ کتابیں بھری پڑی ہیں انہی سیاسی جماعتوں کے کردار سے پاکستان کے فیوٹر لارڈز کو ٹکٹ دیا جاتا ہے کن کی طرف سے سیاسی جماعتوں کی طرف سے وہ لوگ ٹکٹ لیتے ہیں ان کے لئے انتخابات انڈسٹری ہوتے ہیں وہاں وہ انویسمنٹ کرتے ہیں انویسمنٹ کر کے وہ جیت جاتے ہیں اس کے بعد وہاں کہ پاکستان کے عوام کی نیہ کو ڈبونے کے لیے جو کردار ادا کرتے ہیں وہ آج ساٹھ سال میں پاکستان کے میڈیا کے ذریعہ عوام تک اچھی طرح پہنچ چکا ہے لیکن اس کے باوجود کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ تیس سال میں نے اپنی زندگی کے دیئے تیس سال میں نے اپنی بات اور سچی بات کو کہنے کے لیے یہ اس کے بہت سارے لوگوں کی مثالیں میڈیا میں دی جا سکتی ہیں کہ وہ بطرین کرپشن کے اندر ملوث رہے خود آپ کے قائد کے بارے میں یہ میرے پاس ایک کتاب پاکستان کے عربتی سیاست دان یہ موجود ہے اور اس میں پوری ڈیٹیلز ہیں کہ آپ کے قائد کے کارنامے کیا کیا تھے اگر میں تو یہی کہہ رہا ہوں میری آپ سے کوئی یہ بڑا اختلاف کی بات نہیں تھی کہ کار کی بات ہے جس کو شاید آپ اگر سننا چاہیں گے تو وہ بات یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اب تک پھر اتصاب تو نہیں ہو سکا میری پارٹی کا قائد ہو یا محترمہ بنظیر ہوں یا موجودہ گورنمنٹ کے لوگ ہوں ایک کیس کسی کے اوپر اسٹیبلش نہیں ہو سکا ثابت نہیں ہو سکا کتابوں اپنی جگہ پہ میری ارسل نے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ عدالتیں جو ہیں یہ عدالتیں کبھی اتصاب نہیں کریں گی یہ صرف اور صرف ڈراؤا ہوتا ہے تاکہ وہ جو ٹیم ہو جائے خاموش ہو جائے ان کو خاموش کرنے کا اور یہی جو عدارے ہیں مارشاللہ کے دوسرے یہ ان فیوڈلز کو ان کرپ لوگوں کو سر پہ بٹھا کے ان کو پویتر کر کے قوم کے اوپر پھر طاقتور بنا کے مسلط کر دیتے ہیں اور وہ پاک صاف ہو جاتے ہیں اس کے لیے میں پھر سیاست کر رہا ہوں ہر ایک اپنے طریقے کار سوچنے کا میں سمجھتا ہوں کہ اتصاب عدالتوں نے آپ کو پتا ہے کہ اس وقت کسی ایک سیاستدان کو بھی کرپشن کے اندرین آٹھ سال کے ان کی اتصاب جو بنائے نیب ہے ایک سیاستدان کے اوپر دو ہزار دو کے بعد مقدمہ کرپشن کا نہیں چلا ایف آئی آر درج نہیں ہوئی تو اس سات سال میں کوئی ایک بھی اگر سیاستدان کرپ نہیں بن سکا تو پھر یہ تو دنیا کا پاکیزہ تریزی سیاستدان ہے یہ تو نوری مخلوق ہو گئی سات سال میں ایک مقدمہ نہیں ہے تو پھر تو یہ ان کو حکومت ابھی فوراں مکمل فوجیوں کو پیچھے چلے جانا چاہیے اتنے پاکیزہ لوگوں کو یہ اکاؤنٹیبیلٹی نہیں ہو رہی اگر اکاؤنٹیبیلٹی ہوتی ایک ایف آئی آر ایک نیب نے کسی سیاستدان کے خلاف اس دور کے سیاستدان کے خلاف سات سال میں کیوں نہیں وہ قدمہ درج کیا یہ سارا فساد ہے کہ ایک قوم کو چکر دینے کا حساب کا اس میں سے اپنی حمیت کے لیے بندوں کو ٹیم کرنے کا ان کو تابدار بنانے کا اور پھر ان کو زیادہ مضبوط کرتے ہیں جب ہم ٹکٹیں دینے بیٹھتے ہیں تو جو یہ پلے پلائے لوگ ہوتے ہیں جن کی کرپشن کو پروٹیکشن دے دی جاتی ہے عدالتی طور پر بھی صاف ہوتے ہیں ان کے صاف ہاتھ ہوتے ہیں اور معاشرتی طور پر بھی ان کے ہاتھ صاف کر کے ان کو اقتدار کی باگڈور سنبھال دے دی جاتی ہے اس وقت جو یہ الیکشن ہوں گے ان الیکشن کے اندر دوسرا آدمی کوئی متوسط طبقے کا ان کا سامنا نہیں کر سکے گا میں آپ سے اگری کرتا ہوں جاننا چاہتے ہیں کہ سچ کیا ہے تو پھر انتظار کیجئے گا حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد